کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیوٹی کے لیے شہر میں پولیس آئنات ہے جلوس کے راستوں پر ایک ہزار سے زائد ٹرافک پولیس اہلکار تائنات ہوں گے مرکزی جلوس کی سیکیوٹی پر پانچ ہزار سنتالیس افسران اور جوان تائنات ہوں گے جلوس کی گزرگاہوں پر سنائپرز بھی تائنات کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں امبول نیوز کے نمائندے کامران منحا سے کامران بتائیے گا کراچی کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر موبائل فان سروس اور انٹرنیٹ سروس بنک کر دی گئی ہے یہ بالکل نو محرم الحرام کا جلوس جو ہے جو آج جشتر پارک سے نکلے گا اور امامیاں امام بارگاہ کھارہ در پر جو اختتام پزیر ہو گا اس حوالے سے سیکیوٹی اداروں نے مکمل سیکیوٹی پلان تیار کر لیا ہے کراچی پولیس اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اور دیگر جو ادارے ان کے تقریبا سات ہزار اہلکار جو ہے سیکیوٹی کے فرائز انجام دیں گے بم ڈسپوسل اسکوارڈ بھی جو ہے جلوس کے ہمراہ مراہ موجود رہے گا اس کے علاوہ امیجنہ روڈ کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر جو ہے سک سیکیوٹی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص یا کوئی تخریب کاری کی کوشش کرنے والا شخص جو ہے اندر نہ جا سکے خاص طور پر امیجنہ روڈ کے جو اعتراف میں جو بیلڈنگز موجود ہیں وہاں پر جو ہے سنائپرز بھی تائنات کر دیئے گئے اس کے علاوہ سندھ رینجز کے جوان بھی یہاں پر موجود ہوں گے لیڈیس پولیس اہلکاروں بھی یہاں پر موجود ہوں گی تاکہ ہر قسم کے طریقے سے جلوس کی گزرگاہوں کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکے اس وقت کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت بھی جلوس کی گزرگاہیں اس کو چاروں طرف سے سیکیوٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اس وقت میں خدادات سنگنل پر موجود ہوں جہاں سے جلوس کی جو گزرگاہیں جنا روڈ اس طرف جائے جا سکتا ہے لیکن صورتحال اس وقت یہاں دیکھی جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پر جن کے پاس پاسیز بھی موجود ہیں اندر جانے میں ان گاڑیوں کو اندر جانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یقینی طور پر بم ڈسپوزیبل اسکارٹ کی جو ہے ایک ناہلی کہی جا سکتی ہے کیونکہ ہدایت کے مطابق انہیں صبح صویرے پہنچنا تھا تاکہ ہر طرح سے جلوس کو محفوظ رکھا جا سکے لیکن وہ اب تک جو ہے یہاں پر نہیں پہنچ سکے اگر مجموعی صورتحال بگ کی بات کی جائے سکیورٹی کی تو پولیس ہیلکار سندھ رینجس کے ہیلکار آج ہی میں سکیورٹی کی صورتحال سے کامران مینہا صاحب آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا